اسلام علیکم دس ازارہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں پاکستان کے معروف صحافی اقرار الحسن کے حوالے سے جن کی ایک نئی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے اور یہ ویڈیو اس وقت موضوع بحض بھی بنی ہوئی ہے بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس ویڈیو نے پیر حق قطیب صاحب اور ان کے مریدوں کو چونکا دیا ہے تو شاید کچھ غلط نہیں ہوگا اقرار الحسن کی جانب سے اپنی اس ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہی ہیں کہ پیر حق قطیب صاحب جتنی بھی اپنی کرامات دکھاتے ہیں وہ صرف اور صرف جالسازی ہے دھوکہ ہے اور حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے اب اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پیر حق قطیب صاحب کی ایک فین فالوئنگ ہے وہ کافی مشہور ہیں شف شف والی سرکار کے نام سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں اور ان کے اردکیت ان کے مریدوں کا ہمیشہ ہی تاتا بندہ رہتا ہے لوگوں کا جمع قفیر ان کے اردکیت ہمیشہ ہی موجود رہتا ہے جبکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک بار یا اس سے زیادہ مرتبہ کسی مریض پر شف شف کر دیتے ہیں تو وہ مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے اب اقرار حسن کی جانب سے ان کے خلاف ویڈیو بنا کر پیر خطیب صاحب کو اور اس کے علاوہ ان کے مریدوں کو کھلا چیلنج دے دیا گیا ہے اور اقرار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کی تمام تر کرمات سچی ہیں اور وہ سچے ہیں تو پھر میرا چیلنج قبول کریں ورنہ ان کی تمام تر کرمات کا پول ایک کے بعد ایک ویڈیو میں میں کھولتا رہوں گا اور مکمل طور پر انہیں ایکسپوس بھی کر دوں گا اب اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر شواہد بھی وہ دکھا رہے ہیں اور وہ اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ تمام تر شواہد بقاعدہ طور پر ایک خطے کیے گئے ہیں ان کی ریسرچ ٹیم کی جارب سے اور یہ ریسرچ جو کی گئی ہے وہ ایک یا دو دن پر محیط نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سالوں کی محنت بھی موجود ہے اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا حقائق جان کے کہ تمام تر جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھا دیا جائے اکرار الحسن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کرمات پیر حقہ تیب صاحب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف الیوجن ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے کیمرے کا کمال ہے یا پھر آدیٹنگ میں کی گئی جال سازی ہے بلکہ اپنی ایک ویڈیو میں وہ یہ بھی دکھا چکے ہیں کہ کیسے یہ کرامت کی گئی ہے اکرار الحسن کی جانب سے پریکٹیکلی اس کرامت کو کیا بھی گیا ہے اور انہوں نے ایک شخص کے مو سے کیلے سویاں اور گولیاں بھی نکال کے دکھا دی ہیں بابانگے دوحل ان کی جانب سے اس ویڈیو میں یہ اعلان کیا گیا ہے انہوں نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ یا تو میرے چیلنج کو قبول کیا جائے آدروائیس میں ایک کے بعد ایک ویڈیو میں ایسے ہی تمام تر راست پاش کرتا رہوں گا اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک گیاتب کیا ہے اور اپنا نام بھی انہوں نے تبدیل کر لیا ہے پیر اکرار الحسن انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے اب کہ شاید دو پیر آمنے سامنے آگئے ہیں ایک طرف پیر حق خطیب صاحب ہیں تو دوسری طرف پیر اکرار الحسن صحیح صاحب ہیں جو کہ کیٹیگورکلی یہ الاند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پیر حق خطیب صاحب جھوٹے ہیں ان کی تمام تر قرمات بھی جھوٹی ہیں پاکستان میں جیس کو لے کر ایک بحث جل پڑی ہے لوگوں کی جانب سے کئی سوالات کیا جارہے ہیں پھر جو پیر حق خطیب صاحب کے مرید ہیں وہ بھی کچھ نالا نظر آ رہے ہیں ان کی جانب سے برمی کا ظہار کیا جارہا ہے کچھ اناصر اسے ناصر مدنی کے ایشو سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں جو کہ خبروں کی زینت بنا تھا لیکن میرے نہیں خیال کہ اسے وہاں سے جوڑنا کچھ مناسب ہوگا پھر جب پروف اکرار الحسن کی جانب سے ویڈیو کے ساتھ پیش کر دئے گئے ہیں وہ کرامت کو کر کے بھی دکھا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے پھر اکرار الحسن یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ایسے سادہ اور معصوم لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے جو کہ علاج کی قرض سے ان کے پاس آتے ہیں لیکن ان کی جال سازی اور دھوکے میں پھس جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا پھر ہاں خطیب صاحب کی جانب سے اکرار الحسن کی اس ویڈیو کا جواب دیا جائے گا کیا وہ ان کے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں گے کیا یہ دونوں ہمیں کسی ایک ہی پلاتفارم پر نظر آئیں گے اور کیا اکرار الحسن دیگر جو کرامات ہیں انہیں بے کناکاب کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے ایک قرامت تو وہ قائدہ طور پر کر کے بھی دکھائی چکے ہیں لیکن جتنا ہم بحیث صحافی اکرار الحسن کو جانتے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ با خوبی ہے کہ وہ بنا تحقیق کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنے اسٹینگ آپریشنز کر چکے ہیں کتنے ہی مافیاس کو انہوں نے بے نکاب کر دیا ہے اس میں تو کوئی دورائی ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جی اگر ہم دیکھیں تو جس پر اعتماد انداز میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علیل اعلان یہ دعویٰ کر رہے ہیں بابان کے دوحل ان کی جانب سے چیلنج کیا جارہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو صاف لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹھوشٹ واحد موجود ہیں اور این ممکن ہے کہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں وہ دیکھر قرامات بھی کر کے دکھا دیں اور مکمل طور پر جی ایکسپوس بھی کر دیا جائے سوشل میڈیا پر بھی جی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پیر حق قطیب صاحب اکرال الحسن کے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں گے اور موسٹ امپورٹنٹلی کیا اکرال الحسن اپنی آنی والی نئی ویڈیوز میں جو دیکھر قرامات ہیں ان کا بھی راست فاش کر دیں گے ان سے بھی پردہ اٹھا دیں گے سب ہی کو بیسی کا انتظار ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی don't forget to like and subscribe my channel اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال بکھئے گا take care اللہ حافظ ویڈیو کو share and like آپ نے لازمی کہنا ہے